ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی اگلی اقساط میں کیا ہونے جا رہا ہے اور خاص کر ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی اگلی قسط یعنی کہ قسط نمبر 22 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ناظرین جیسا کہ ہم ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی آج کی قسط میں دیکھ چکے ہیں کہ شمشیر نے گھر چھوڑ دیا ہے اور مہک کے گھروانوں سے معافی بھی مانگ لی ہے اور شمشیر اپنے دوست کے گھر شفت بھی ہو گیا ہے اب رامسی دل کیسی تیری خودگرزی کی اگلی قسط میں ہم لوگ دیکھیں گے شمشیر کا دوست شمشیر کی فیملی کی پریشر میں آ کر شمشیر سے گھر واپس جانے کی بات کرے گا وہ شمشیر سے کہے گا شمشیر کب تک ان حالات میں رہو گے آخر ایک دن تو تمہیں گھر واپس جا نہیں ہے تو بہتر ہے نا کہ اب تم گھر چلے جاؤ تم اب گھر کیوں نہیں چلے جاتے تب شمشیر اپنے دوست سے کہے گا کہ میں گھر واپس کبھی نہیں جاؤں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے تاہم شمشیر کو فیل ہوگا کہ وہ دوست پر گوج بن گیا ہے لہٰذا وہ اپنے لئے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر ٹونڈے گا اور مہک کو لے کر وہاں شفٹ ہو جائے گا اور مہک سے کہے گا کہ کچھ دن جہاں رہ لو پھر کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے گزارے کے لئے جہاں بجری اور پانی سا موجود ہے مہک کو گھر چھوڑ کر وہ بازار جائے گا اور اپنا مویل بیٹ دے گا تاکہ گھر کا سمان لے سکے لیکن وہ پیسے بھی شمشیر سے چور چھین کر بھاگ جائیں گے دوسری طرف مہک شمشیر کے والد کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کرے گی اور وہ شمشیر سے کہے گی کہ وہ پولیس اسٹیشن رپورٹ کھوانے جا رہی ہے نہیں سیریسلی یہ وہی پولیس ہے نا جو شمشیر کے والد کے اشاروں پر جلتی ہے خیر یہ تو ڈراما ہے اس میں کچھ بھی ہونا ممکن ہے دوسری طرف شمشیر کی والدہ بہت زیادہ پرشان ہے اور وہ شمشیر کے والد سے پوچھے گی کہ آپ نے شمشیر کا پتہ بھی کیا ہے کہ وہ کن حالات میں ہے تب شمشیر کا والد کہے گا بھار میں جائے وہ میری بلا سے ایسی نالائق اولاد کا میں نے کیا کرنا ہے پوچھ کر تب شمشیر کی والدہ کہے گی معافی تو آپ کو ہی مانگنے پڑے گی کیونکہ غلطی آپ نے کی ہے آپ نے اپنے ہی بیٹے کو دھوکہ دیا ہے تب مغرور نواب یعنی کی شمشیر کا باپ کہے گا کہ یہ سر نہ پہلے کسی کے آگے جھکا ہے نہ اب جھکے گا ادھر مہد کا کزن مہد کی چھوٹی بہن کے پاس جائے گا وہ اس سے پوچھنا چاہے گا کہ کیا وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا پھر اس کے والد اس کی زبردستی شادی قرار رہے ہیں تب مہد کی بہن کہے گی کہ اسے کوئی اتراز نہیں ہے تب مہد کا کزن کہے گا تو کیا پھر میں ہاں سمجھوں تب مہد کی بہن کہے گی اتراز نہ ہونے کا مطلب ہر گز اقرار نہیں ہوتا پھر اگلے سین میں ہم دیکھیں گے کہ مہد کی بہن شادی کے لیے رضا مانت ہو جائے گی مہد کا والد مہد کی بہن سے پوچھے گا بیٹی کیا یہ فیصلہ تم نے اپنے دل سے کیا ہے تب مہد کی بہن کہے گی باپا بہن نے دل سے جو بھی چاہا مجھے کبھی نہیں ملا لہٰذا میں اس بار آپ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھتی ہوں ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل مستر حیات بھی سبسکرائب کرنے دیجئے تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملک سکیں اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ